حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کے بخال کہ کسی بھی کام پر اتمنان اس کام کی موت ایک ہے تعلیم اور ایک ہے مطالعہ ایک ہے تعلیمات اسلامیہ اور ایک ہے مطالعہ اسلام کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِید کسی بوس کے ماں تحت ہیں وہاں انسٹرکشن جاری سر پھلکل یکسو پھلکل دماغ حاضر فون بھی سائلنگ ہے اور دین کے بعد سیکھ رہے تو میسیج بھی چل رہا ہے اور جناب جو ہے وہ فون بھی آ رہا ہے اور جواب بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کی جو پختگی رکھی ہے وہ لکھنے کے ساتھ رکھی تو بچپن سے بچے کو لکھنا سیکھ رہے ہیں ہم کیوں قرآن یاد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس کے وہ ٹولز جو حفظ کے ٹولز ہیں وہ ہم نے اپنی زندگی سے الگ کر دی اگر آدھا قرآن کریم مثال کے دور پر کسی نے ایک سال میں ڈیر سال میں پورا کیا تو باقی جو آدھا قرآن ہے وہ اس سے آدھے وقت میں پورا ہو جائے یہ قرآن کا موجز ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنی ایمان کو بچائیں اپنی سوچ کو بچائیں اپنی فکر کو بچائیں اس کے لیے ہمیں تقرار ضروری ہے اپنی سوچ کو بچائیں ماشاءاللہ آپ حضرات یہاں صیرت انسٹیٹیوٹ میں مختلف صیرت اور قرآن کریم سے متعلق علوم سے ہر روز آگاہی حاصل کر رہے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور سب سے اہم چیز جو ہمارے لیے یہاں پر ایک سیکھنے کی ہے عمل کرنے کی ہے وہ یہ ہے جو ان آیات کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے چلاوت کی ہے یہ بات ایک جاننے کی ہے کہ علم الانسان مالم یعلم کہ انسان اپنے آپ کو جب تک سیکھنے والا سمجھے گا اس کی ترقی ہوتی رہی اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں تو بہت پڑا ہوا ہوں میں تو بہت سیکھا ہوا ہوں تو حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کے بخال کہ کسی بھی کام پر اتمنان اس کام کی موت ہے سمجھے آپ نے اپنا عیلم کا دروادہ بند کرتی ہے اب یہ جو سوچ ہے کہ میں ہر وقت سیکھنے والا ہوں یہ سوچ کیسے باقی رہی یہ آدمی کے اپنے اس عمل سے باقی رہی یعنی ایک ظاہری مثال سے اگر ہم سمجھیں ایک آدمی ہے زندگی پر خوراک لیتا رہا کھاتا رہا بھوک لگتی تھی کھاتا لیکن ایک وقت آتا ہے عمر ایسی ہو جاتی ہے بیماریاں لگ جاتی ہیں تو اس کی بھوک مر جاتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ دنیا سے ہی چلا جاتا ہے چونکہ اب اس کے کھانے پینے کا سلسلہ منقطع ہو تو آہستہ ایسا دم ہوتے ہوتے زندگی سے فارق ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم سمجھتا رہے ہیں ہمارے تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مہن سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علی ان کے متعلق یہ بات مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ پر اپنا پیشہ طالب علم لکھوایا تھا اور مجھے یاد پڑھتا ہے کہ حضرت کی تاریخ ولادت وہ انیس سو دو یا انیس سو تین ہے یا چار ہوگی اور تبلیغ میں ابتدائی زمانے سے لے گئے انتقال ہوا ہے نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں یا نائنٹین نائن میں تقریباً سو سال عمر ہوئی اور ان کے آخری زمانہ کا جو عرصہ تھا یعنی آخری کے پانچ چھ سال تو مجھے الحمدللہ حضرت کی زیارت بھی ہوئی زمانہ بیٹھنا بھی ہوا نائنٹی فور کے بعد سے لے کر آخر تھا تو اتنا بڑا مفسر ہے قرآن لیکن آخر وقت تک کیا لکھ رہا ہے کہ میں تاریخ بیلام اس سیکھنے ہوا ہے تو ہم اپنی ایک سوچ یہ جب تک نہیں بنائیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے کہتے ہیں میں بہت پڑھ لیں یعنی ایک بسم اللہ کی تفسیر لکھتے لکھتے امام راضی رحمت اللہ علی کئی جلدے لکھتے چلیں گے اعلامی ختم نہیں ہو تو پہلی چیز تو یہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے تو یہ اس آیت کے اندر ایک بات یہ سمجھائیں گے دوسری بات چونکہ تھوڑا سا یہ تعلیمی محال بھی ہے اور ماشاءاللہ مختلف شعبوں سے واپستہ ہیں تو میں کچھ دعوتی بات کو بھی ساتھ میں جوڑ کر ارس کر رہا ہوں کہ ہمارا جو علم باقی رہے ہمارا یہ محال باقی رہے ہماری یہ تربیت باقی رہے اس کے لیے تقرار ضروری ہے میں نے آج کا مثل سبق مثال کے طور پر اگر سورہ وزحاق کا ہے میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا اب میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا میں نے پھر ضرور کیا نہیں تقرار مطلوب ہے بار بار پڑھنا اقرأ بسم ربک اللہ دی خلق اور پھر کیا اقرأ وربک الاکرم دو دفعہ اقرأ فرمائے یہ تقرار کی طرف دلالت کر ہمارے ہاں یہ تقرار کی جو قیفیت ہے یہ آہستہ آہستہ ایک عمومی تعلیم سے ختم ہوتی جارہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ایک پختگی شخصیت میں ہونی تھی وہ لے رہی پھر ظاہری حروف کے پڑھ لینے کا نام تو علم ہے لیکن پختگی نہیں ہے اچھا یہاں ایک اور چیز اپنے بڑوں کی یاد آگئی کہ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے مطالعہ ایک ہے تعلیمات اسلامیہ اور ایک ہے مطالعہ اسلام تعلیم بغیر معلم کے نہیں ہے کیونکہ تعلیم یہ مصدر ہے تعلیم مصدر ہے اس میں فائل نکلا وہ کیا ہے معلم اور اس میں مفعول ہے معلم ہے یہ آپ متعلم کہلیں تعلیم کے باپ سے تفاعل سے تو تعلیم کے ساتھ استاد اور شاگٹ جڑے ہوئے تعلیم میں استاد اور شاگٹ کونہ ضروری ہے صرف کتاب کا پڑھنا نہیں ہے اور مطالعہ نفس مطالعہ بغیر استاد کے اس میں استاد نہیں ہے آج کے دور میں جو فکری گمراہی ہیں جو پھیل رہی ہیں بقول مولانا علیمیان رحمت اللہ علی کے حضرت کا یہ بیان ہے کہ تقریبا آج سے ستر اسی سال قرآن جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ فکری ارتداد پھیلے گا کہ تم اپنے گھروں میں دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے زکاة دینے والے حج کرنے والے فکری طور پر مرتد ہو چکے ہوگے مرتد کب ہوں گے کیونکہ مطالعہ ہوگا بغیر مربی کے بغیر معلم کے قرآن کی یہ آیت ہم جاری ہے کہ بار بار پڑھنا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں یہ بتایا جارہا ہے کہ تقرار کرو تقرار کس سے ہوگا معلم سے ہوگا ساتھی سے ہوگا پڑھنا ہوگا تو یہ ایک مطلوب ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ایمان کو بچائیں اپنی سوچ کو بچائیں اپنی فکر کو بچائیں اس کے لیے ہمیں تقرار ضروری ہے اچھا اب تیسری چیز جب آپ نے اپنے آپ کو مثلا یہ سمجھ لیے کہ ہم سیکھنے والے ہیں یہ آپ نے سمجھ لیا کہ ہمیں تقرار بھی مطلوب ہیں تو تیسرے نمبر پر جو بنیادی چیز ہے کہ آپ کے سارے سننے کے آپ کے دیکھنے کے آپ کے بولنے کے آپ کے لکھنے کے سینسز اس کے اندر اس لفظ کے اندر سارے موجود ہیں اقرہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے استاد پڑھا رہا ہوتا ہے کتاب سے تعلیم ہوں گا کتاب ہی نہیں وہ کتاب ہی میں ضرور دیکھیں میں تو سن رہا ہوں نہیں اقرہ کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کی آنکھیں جو انہیں استعمال ہو رہی ہوں آپ کے سامنے کوئی چیز ہونی چاہیے اور پھر اسی طرح آپ کا جب آنکھ استعمال ہو رہی اب آپ کو پڑھایا جارہا تو آپ کا کان استعمال ہونا چاہیے ہمارے بنانٹون کے تیسرے محتمے اور حضرت علامہ سید محمد یوسف بنانی رحمت اللہ علی کے دامان وہ فرماتے تھے کہ یعنی سبق میں کوئی تعلیم ہوتا کتاب بھی ہوتی اور بعض وقت بچہ گائی بجاتا دماغی دور پر تو آیت قرآن کی یہ پڑھتے تھے اور پھر سمجھاتے تھے اور پھر فرماتے تھے اس آیت کے بعد ترغیب کے دور پر کہ مجھے زندہ لاش نہیں چاہیے زندہ لاش نہیں چاہیے اور قرآن کریم کے متعلق کیا فرمایا دیکھیں عام گفتگو ہے اسمع لیکن جب قرآن آیا تو وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ استاجی بتائیں کہ فرق اسمع کیا ہے اور استمع کیا ہے بہت بڑا فرق ہے پورے یعنی پورا روہ روہ آپ کا کان بن جانا چاہیے میں آسان الفاظ سمجھا رہا ہوں پورا روہ روہ کان بن جانا چاہیے اب ہم دین سیکھ رہے ہیں یعنی کتنے افسوس کی بات اس وقت آدمی کو محسوس ہو کہ کسی آفس میں ہے کسی ادارے میں ہے کسی محکمے میں ہیں کسی باؤس کے ماتحد ہیں وہاں انسٹریکشن یہ ہے سر بلکل یکسو بلکل دماغ حاضر فون بھی سائلنگ اور دین کے بعد سیکھ رہے تو میسیج بھی چل رہے اور جناب جو ہے وہ فون بھی آ رہا ہے اور جواب بھی دے رہے ہیں یہاں پر وہ چیز نہیں تو کان پورے طور پر تو آنکھیں بسارت سماعت تیسے نمبر پر پھر آپ کا جو ہے وہ لکھنا تو اسی وحی کے اندر لکھنے کا بھی ذکر ہمارے ہاں لکھنے کا مزاج بلکل ختم ہو لکھنے والا ذوق یہ اس وقت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ آج کیا آج سے کچھ ارسے پہلے ہو گیا تھا وہ کہتے تھے فورڈو سٹیٹ دے دو فورڈو سٹیٹیں ہوتی تھی اور اب یہ ہوتا ہے کہ بس سن لیے نا مل جائے گا چھپا ہوا مل جائے گا نہیں آپ کے لکھنے سے بلکہ مجھے ایک ماہر نفسیات کی بات یاد آئی کہ اور اسی لئے وہ تختی والا قرآن جو ہے نا قرآن میں شروع کروا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کی جو پختگی رکھی ہے وہ لکھنے کے ساتھ رکھی تو بچپن سے بچے کو لکھنا سکھا ہے لکھتے ہوئے حفظ کا ہے اور مجھے یاد آیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے اکثر صحابہ قرآن کو پہلے لکھتے تھے پھر یاد کرتے تھے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایک عمومی جو قرآن یاد کرنے کا معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم لکھتے ہی نہیں اور ایک اور بات اسی قرآن کے حشت کے مطالب کہ قرآن کتنے عرصے مدرہ ہوئے 23 سال کے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں جب قرآن مکمل ہوا تو جس نے پہلی وحی سنی اور جس نے آخری وحی سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی دو تو اس کو حفظ کرنے میں کتنا سال لگا 23 سال لگا ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم تو دو تین سال میں حافظ بننے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ پانچ آیتیں کر کے حفظ کروا تھے تو مجھے بتائیں کہ بڑی عمر کے لوگ حفظ کر سکتے ہیں کہ کیا مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کتنی ہے چالیس تو حضرت ابو بکر کی عمر کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ساتھ چھوٹے 38 یہاں پر 38 والے زیادہ ہیں 38 اوپر والے کم ہیں سارے 38 سے کم ہیں پھر تو اور زیادہ کر سکتے ہیں فیصلہ والے بھو اللہ اکبر ماشاءاللہ تو 38 سال کے عمر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم سب سے بڑے حافظ تھے ہم کیوں قرآن یاد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس کے وہ ٹولز جو حفظ کے ٹولز ہے وہ ہم نے اپنی زندگی سے علق کر دی جماعت میں آئے ہیں پہلے دن ہمارا مذاکرہ ہو تجویر کا میں نے کہا قرآن کریم مکالو جوڑی ہیں قرآن کریم دیکھیں صورت پکی کر دی زمانی نہیں چلے گا کیونکہ میں نے کہا قرآن کریم مکالو قرآن کو صحیح کرنا ہے جماعت میں تجویر قرآن دیکھ کر ہوگا زمانی نہیں چلے گا کہ میں نے سنالی تُو نے سنالی تُو نے سنالی چھٹی ہوگا ایسے نہیں تو اگر اس طرح ہم یاد کریں گے تو ہمارا قرآن خود پختہ ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا اور قرآن کریم کے ایک عجیب میں آپ کو موجزہ عرض کروں کہ جو آدمی کم از کم تین سے پانچ سپارے صحیح نکالنا سیکھ لے متعالہ جس کو کہتے ہیں یا ناظرہ جس کو کہتے ہیں تو اس کو حفظ کرنے میں ڈیڑھ سال لگتا ہے یہ قرآن کا موجزہ ہے اور جس کا آدھا قرآن ہو جائے اگر آدھا قرآن کریم مثال کے دور پر کسی نے ایک سال میں ڈیڑھ سال میں پورا کیا تو باقی جو آدھا قرآن ہے وہ اس سے آدھے وقت میں پورا ہو جائے یہ قرآن کا موجزہ ہے یعنی اگر کسی نے مثال ہے کہ یعنی پندرہ سپارے ڈیڑھ مہینے میں یا ایک ڈیڑھ سال میں یا ایک سال میں حفظ کیا ہے تو باقی جو پندرہ سپارے ہیں وہ جنب اس کے آدھے حصے میں یعنی چھ مہینے میں یا نو دس مہینے میں وہ اس کا حفظ ہو جائے اس سے کم یہ قرآن کا موجزہ ہے تو اب آپ بتائیں آپ میں سے ایسا کون ہے جو یہ امید نا رکھتا ہوں کہ کل قیامت میں میں حفظوں کو اٹھایا کوئی ہے ایسا میں الٹی تشکیل کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ہمیں تشکیل کرنی اور ایک بات میری رہ گئی مختصر میں کہا میں ڈاٹ پر ختم کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ہاتھ اٹھائے جس کو حفظ صورت میں کل قیامت میں کھڑا نہیں ہو رہا اٹھائے بھائے پہلی کہا الٹی تشکیل ہوتی وہ ہاتھ اٹھائے جس کو کہا میں کل قیامت میں کہا جائے گا اقراء وردقی وردتل کما کنت ترتلو فی الدنیا فإن منزلک عند آخری آیت تخرعوها یہ جو مقام حفظ قرآن کو ملے گا آپ پر سے کون ایسا جو کہتا میں تیار نہیں اس کے میں بولو نا کون تیار ہے تو چند ہال اٹھائیں گے میں بولو نا کون تیار نہیں تو کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا سارے ہی تیار ہو گئے تشکیل ہی الٹی ہے بھائی جنید جمشید شہید رحمت اللہ کی مجھے بار یاد آئی اور ہمارے والی صاحب سے بڑا تعلق تھا وہ جو تبلیغ میں پڑھتے تو میرے والی صاحب کا ذکر کرتے تو جب ان کے انتقال ہوا تو ان کے گھر پہ جانا ہوا ان کی تازیت کہے رہے ان کے بیٹوں سے بھائی سے ملے تو معلوم چلا کہ جنید بھائی پندرہ سپارے حفظ کر چکے تھے حافظ بن رہے تھے اور رات کوٹ کے پڑھتے اور کتنی انتقال ہوا باون سال امرت تھی یہاں تو باون مالے چند ہی ہوں ٹھیک ہے باون سے زیادہ بھی ہے لیکن چند ہوں گے آجیز آپ کہے میں تو ہوں ہی نہیں تو تین باتیں ہو گئی اور چوتھی چیز یہ ہے آنکھوں سے دیکھنا کانوں سے سننا لکھنا اور زبان سے پڑھنا زبان کا اسم یہ چار چیزیں ہیں آپ کا سیکھن جو میں بات شروع ہم سیکھنے والے ہیں ہم نے تقرار کو لازم پھڑنا ہے اب آپ کی زبان اس میں رتب اللسان ہو جائے آپ تھوڑے عرصہ چلتے پھڑتے چار پانچ عہد کریں ماشاءاللہ مفتی صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں اور قرآن کریم کا اچھا پڑھنا لہجہ سکھانا آیات سکھانا جو آپ اس کو آپ اپنے پاس مختلف جو اچھے قرآن ہیں ان کی ریکارڈنگ سن سکتے اب آج کا میرا سبب یہ اب تو وہ قرآن کریم کے ساتھ پہن آتا ہے اس کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں ہمارے پاس سیل فون ہے یہ سن کے دماغ کو خراب کیا وقت پریشان ہے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں تھوڑی سی آپ کی گاڑی جب چلنا شروع ہوگی پھر گاڑی آپ کی رواں ہو جائے اور میں اس بات کو دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن قرآن کا موجزہ کو سمجھتے ہوئی یہ بصیرت سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی یہ کام شروع کرتے تو چھوٹے بچے سے زیادہ آگے وہ پڑھ سکتا ہے یہ قرآن کا موجزہ ہے ایسا نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا اور آخری گزارش کہ ہماری ہر دعوت اور ترغیب تشکیل کے ساتھ ہوتی ورنہ پھر کام دور آ رہ جاتا ہے بھئی ہم جہاں یہاں سیکھ رہے ہیں تو ہم یہ اس دعوت کو بھی چلائیں لوگوں میں اس بات کو چلائیں آپ جس چیز کی دعوت دیں گے اللہ آپ کو اس عامل پر سب سے پہلے کھڑا کرے گا آپ نے سن لیا آپ کو اچھا رہا گا اب اس کی دعوت دینا شروع کر دکان پر سودہ بیچتا نا وہ اپنے سودے کی تنی تعریف کرتا وہ ہی چیز آپ پڑوس والے کو جائیں وہ اس کی برائی کرے گا دیکھ وہ اپنے سودے کی تعریف کرتا اس کا مال بکتا ہے تو ہم جس چیز کو زندہ کرنا چاہتے یہ ہماری تشکیل ہے ہم دوسرا آئے گا آپ انشاءاللہ پورے کھڑے ہو جس ٹھیک انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا جزا کو الحمدللہ رب اللہ اللہ صلی علیہ سیدنا محمد اللہ سیدنا محمد مبارک اللہ اللہ ربنا آتینا فالدنیا حسنا وفالآخرت حسنا وقینا اللہ 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 اللہم اللہم وعلا آلہی وآصحابہی وآدباعہی وآمتہ اسمعی آمی آمی